بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے فرنڈز آج جو ہیری سٹائل لے کر آئی ہوں بہت ڈیمانڈنگ ہے کم از کم فرنڈ کی لوگ تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے ہر سیلون میں تقریباً یہ بنایا جانے والا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے بالوں کو کرم کرنے کے بعد بالوں کی سیکشننگ کرنی ہے اور پھر ایک پونی بنا لینی ہے پونی میں ہم نے ایک ڈونٹ لگا دینا ہے ڈونٹ کو اچھی طریقے سے جھوڑا پینوں کے ساتھ اس طرح سے فکس کرنا ہے کہ جھوڑا پینیں ہمارے کلائنٹ کے سر پر نہیں گھپنی چاہیے کلائنٹ کو بالکل بھی نہ چوبیں اور ایزیلی آپ جھوڑا پین اس کے اندر لگا سکیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے فرنڈ کی سیکشننگ کی تھی اس کے بیچ والا میڈ والا ایریا لے کے بیچ والا ایریا لے ہم نے بیک کومنگ کرنی ہے بیک کومنگ سٹیپ بائی سٹیپ کرنی ہے تاکہ ہمارے پیچھے ڈونٹ تکے آ سکے بیک کومنگ ہم نے پیچھے تکے کرنی ہے جن جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدے دچہ آجیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں ان کے لیے تھینک کہ وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کمیٹس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میرا انسٹراغرام پیج بھی ہے اور اس کو بھی آپ لوگ فالو کر لیں جتنے بھی بالیں ہم نے فرنٹ کے ان تمام بالوں کا ہم نے ہلکہ ہلکہ سا بیک کومنگ کر لیا اور اس کے اوپر اسپری کر دیا ہے اسپری کرنے کے بعد ہم نے فرنٹ سے بال لینے فرنٹ سے بال لینے کے بعد ہم نے ان کو تھوڑا نیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ لیں یہ بلکل سیمپل سیبلون اسپریے سے کام کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس کے اندر کوسلی اسپریے نہیں ہے کوئی مہنگی کوئی آئٹم سے ہم نے یوز نہیں کیوئی ہے ٹیلکوم سے ہم نے فرنٹ کو اٹھانے اور اس کا ہلکہ سے سٹریٹنر کر لینا ہے آپ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ ہم اس میں کوئی شائنی اسپریے یوز نہیں کرتے ہیں سٹریٹنر سے اتنا شائنی اور اتنا نیٹ لک دے دیتے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی مزید شائنی اسپریے بھی کیا ہے شائنی اسپریے بھی پولر کے اندر ایک مزید خرچہ ہی ہے ہاں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تو آپ لگا سکتے ہیں ادروائز اس سٹریٹنر سے بہت شائنی لک آ سکتی ہیں ربر کی پونی کے ساتھ جو آگے کے بیل ہم نے نکالے تھے ان کو ربر کی پونی کے ساتھ اور دو پینوں کے ساتھ اٹیج کر دیا ہلکا ہلکا سے ٹیل کوم کی نوک کے پیچھے سے آپ بال اٹھا دیں اور بال اٹھانے کے بعد اس کو ہم نے پھر تھوڑا سے اسپریے کرنا ہے ہماری کلائنٹ سے تھی ان کا بہت زیادہ بیک کومنگ فرنٹ سے نہیں چاہیے تھی کیونکہ ہم آشاء اللہم کا گول مٹول فیس تھا تو اس لئے ان کو بہت زیادہ بیک کومنگ نہیں چاہیے تھی اسی کے اندر ہی ہم نے ویوز بنا دی ہیں فنگر کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ کونسٹرٹ رکھنے کے نئے یہ ویوز تو صرف بہت ہی کوئی کوسلی اسپریے سے ہی بن سکتی ہیں ایسا نہیں ہے آپ اپنی آرٹسٹک وی کے ذریعے سے بھی یہ بنا سکتی ہیں ہر چیز یہ نہیں ہوتا کہ مہنگے پیسے ہیں مہنگے دام آپ خرج کریں گے تو ہی کوئی کام ہوگا ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے لیئر لیئے ہیں نیچے والی تھوڑی سی لیئر چھوڑ کے اور جو تھوڑی سی فرنٹ کی لیئر تھی انہیں اپوزٹ سائٹ پہ پونی ٹیل کی اپوزٹ سائٹ پہ ہم نے فکس کر دینا ہے پین اپ کے ساتھ سیم یہی ٹیکنیک ہم نے ادھر والے بالوں میں بھی کرنی ہے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ پونی کے نیچے گھما کے نیچے کی طرف پین اپ کر دیں تو وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے اور پونی کے اندر بھی والیوم آ جاتا ہے سیم یہی ٹیکنیک ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی کرنی ہے اور اسے بھی اسی طرح سے لے کے جانا ہے ایک کروس سا بنا دینا ہے جس کی وجہ سے اس پوری ٹیل کی نیٹنیس آتی ہے اور نیچے لے جا کے آپ نے اسے بھی پین اپ کر دیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی پیچھے کی پونی ٹیل تھوڑی سی آپ کو نیچے لگ رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی لیئر اٹھا کے بلکل انسائیڈ آپ نے اس کے اندر بیک کومنگ کر دیں یہ سپری کر دیں تاکہ وہ سٹرونگ ہو جا اور اوپر سے بڑی اچھے سی یا نیٹ کر کے سٹریٹنر کر دیں یا اگر آپ چاہتے ہیں لوس لوس کر کر دیں یہ آپ کے اوپر آپشن ہے ہماری کلائنٹ نے ساڑی پہن لی تھی انہیں بہت زیادہ سٹریٹ بال چاہیے تھے اسی ہم نے بعد میں اس کے تمام بالوں کو سٹریٹ کر دیئے تھے ہم نے یہ والا اسٹائل کئی دفعہ بنچز بغیرہ لگا کے بھی دکھایا ہے یہ ہمارا فائنل لکھتا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا thank you for watching my channel